موسیقی دیکھنا نصیب فرمائیں آمین سمم آمین یا رب العالمین تو اسی خوشی کے ساتھ جو آج میں عید پہ اپنوں کے لئے ڈیزرٹ بنا رہی ہوں وہ بہت ہی جلدی جھٹ پٹ اور فٹ افٹ بننے والی ریسپی ہے وہ ہے ڈیزرٹ لززہ کھیر مکس جو میں خویہ ڈال کر کے بناوں گی اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کلو دور چٹرہ پیک لیا تھا اس کو میں نے ایک دیکھچے میں ڈال کا اس طرح سے بائل کرنے کے لئے چڑھائے وائس میں اچھا خاصا اوبائل بھی آ گیا اور یہ دیکھیں اوپر جو ہے بلائی جم گئی ربڑی کی طرح اور یہ میں نے رزیزہ کھیر مکس کی پیکٹ بھی ہے جس میں یہ سارے ڈرائی فروٹس چینی وغیرہ سارا شامل ہوتا ہے یہ پہ ویسی کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ جلدی فٹ افٹ کوئی بھی میٹھا ڈیزرٹ بنا نہ ہو تو اس کو چوائس کریں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں دودھ میں اچھا خاصا بال آنے کے بعد یہ تھوڑا سا کم ہو گیا یعنی کہ بلکل بھی اس پہ بلائی جم گئی ربڑی کی طرح اب میں اس سٹیج پر میں یہ کھیر پیکٹ کی پیکٹ ڈال رہی ہوں جس میں ڈرائی فروٹس چینی وغیرہ سارا سب کچھ مکس ہوتا ہے آپ نے الگ سے کچھ نہیں ڈالنا یہ آپ کے مرضی پر ڈپنٹ کرتا ہے اب میں اس کو ڈال کر دس منٹ کے لیے اس طرح سے چمچہ سے چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو کوئی گھٹھلی وغیرہ نہ بنے اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سسکائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اگر آپ کو اس سٹیج پر چینی چیک کرنے کم لگتا ہے تو تھوڑا مزید ڈالنے جیسے میں نے دو تین چمچہ ڈال لیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کھویا ڈالنا ہے سوری تو کھویا جو میں ڈال رہی ہوں وہ کھویا جو میں نے ڈیفریز میں رکھ دیا تھا بلکل ہارڈ ہو گیا تو اس طرح سے میں اس کو چوری سے کٹ کٹ کر کے ڈالنے جتنے مجھے چاہیے اس میں ڈالنا یہ ڈالنے کے بعد اس کو مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کھویا بھی اس میں ڈیزولو ہو جائے اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو ڈیفریز میں بلکل تھنڈا کر کے کھائیں یا پھر اس کو اسی طرح بہت سے لوگ گرم کھانا پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک بال میں ڈیش آؤٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیا ابھی سے کافی اچھے خوشبو آ رہی ہوں بہت ہی جلدی کوئک بننے والی یہ ریسپی ہے اب میں نے ایک بال لیا ہے اس میں میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گے اس میں جو ہے اس لزیزہ کھویا کھیر مکس کو میں اس میں ڈال دوں گے اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد دیکھیں اگر آپ چاہیں تو مزید اس کے اوپر ڈرائی فوٹ گانش کرنا چاہیں تو کر لیں اور پھر اس کو ڈیفریز کر دیں یا تو پھر استعمال کریں لیکن میں اس میں مزید اوپر سے ڈرائی فروٹ نہیں ڈالوں گے اس لیکن اس میں ڈالاوہ ہے اس کو اب آپ مہمانوں کے لئے صرف کریں بہتی جھٹ پٹ اور فٹا فٹ بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ لوگ کمنٹ شیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مٹھے گی تو انشاءالہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ